بسم اللہ الرحمن الرحیم کن چیزوں سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے کیا کیا ایسے کام ہیں کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے آپ کا وضوح ٹوٹ جائے گا مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ اب اس بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا نمبر ایک یہ مسئلہ جو بتا رہا ہوں آپ کو کتاب المسائل میں دیکھئے گا جل نمبر ایک صفحہ نمبر 160 پہ تفصیلن مسئلہ موجود ہے نمبر ایک جن چیزوں سے وضوح ٹوٹتا ہے اگلے شرمگاہ سے یعنی فرج سے یا پھر زکر سے اگلے شرمگاہ سے سامنے کے شرمگاہ سے کوئی چیز نکل جائے یا پھر جو ہے چاہے وہ خلاف عادت نہیں ہو عادت کے مطابق نکل جائے جیسے پیشاب ہے یا پھر منی ہے یا مزی ہے یا اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور چیز ریح اگر یعنی ہوا جو ہے آگے کی شرمگاہ سے اگر خارج ہو جائے اس سے بھی اسی طرح حیض نفاس آ جائے اس سے بھی وضوح آپ کا ختم ہو جائے گا تو گسل ہی ٹوٹ جائے گا آپ کا اس سے تو اس سے وضوح بھی آپ کا ختم ہو جاتا ہے اور نمبر دو پیچھے کے شرمگاہ سے دبر سے پیخانے کے راشتے سے خلاف عادت کوئی چیز نکلے یا عادت کے مطابق نکلے جیسے پیخانہ نکل گیا یا پھر جو ہے پیچھے کے راشتے سے چاہے وہ جو ہے کوئی اور چیز نکل گئی مثال کے طور پر کیڑا وغیرہ نکل گیا یا پھر اور کوئی جو ہے ری خارج ہو گئی یعنی ہوا خارج ہو گئی اس سے بھی آپ کا جو ہے وضوح ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح جو ہے نمبر تین بدن سے جسم سے نجاست کا نکل جانا ناپاکی کا جسم کے کسی بھی حصے سے نکل جانا وہ کیسے ناپاکی مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں خون ہے یا پیپ ہے یا پھر جو ہے نجس پانی ہے وہ بھی میں بھی آپ کو بتاؤں گا تفصیلا اس کے بارے میں تاکہ آپ سمجھ پائیں ناپاکی جسم سے نکل کر بہنے کے قابل ہو جائے ذرا سے کہیں پر خون نکلا اور وہ نظر آ رہا ہے ابھی بہا نہیں ہے بہنے کے قابل نہیں ہوا ہے اس سے آپ کا وضوح نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر خون نکل کر اتنا نکل جاتا ہے کہ اگر وہ جو ہے چھوڑ دیں گے تو خون نکل کر بہ جائے گا کیونکہ خون ناپاک ہے اسی طرح جسم سے جو ہے پھوڑا ہوا تھا یا پھونسی ہوئی تھی اس کی وجہ سے پیپ نکل گئے یا پھر جو ہے جسم پہ کہیں جو ہے کچھ زخم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس سے پانی نکلا جسم پہ زخم ہو جائے اس سے جو پانی نکلتا ہے یہ پانی بھی ناپاک ہے اب اتنا نکل جائے وہ ناپاکی جسم سے کہ جو بہنے کے قابل ہو جائے اس سے بھی وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا یہاں ایک چیز یاد رکھئے گا ابھی ناپاکی نکلی تھی خون نکلا تھا جسم سے پیپ نکلا تھا آپ اس کو صاف کر دیتے ہیں پھر سے تھوڑا نکل جاتا ہے پھر سے صاف کر دیتے ہیں اگر یہ جو صاف کر رہے ہیں اب آپ کو یہ دیکھنا ہے اندازہ کریے اگر آپ اس کو صاف نہیں کرتے کیا وہ بہ جاتا گوھر کریے گا اگر بہ جاتا تو پھر آپ کا وضوح ٹوٹ گیا اگر وہ نہیں بہتا تھوڑا سے نکلا تھا آپ پہنچ دیئے ہیں صاف کر دیئے ہیں پھر سے تھوڑا سے نکلا تھا اور اندازہ کرتے ہیں کہ نہیں اتنا تو نکلا نہیں ہے دونوں تینوں چار مرتبہ آٹھ مرتبہ ملا کر کہ جس سے بہ جائے تو پھر آپ کا وضوح نہیں ٹوٹے گا یہ ذرا تفصیل ہے لہا سمجھ پائیں کہ علماء سے پوچھئے گا مجھ سے پوچھئے گا یا آپ کے قریبی علاقے میں جو علماء ہیں ان سے رابطہ کرئے گا اور نمبر چار مو بھر کے قیع آ جائے بلکل مو بھر کے مو بھر کے قیع کیسے پتا چلے گا کہ قیع آ جائے وہ اپنے آپ کو روکنے پائے مو سے بلکل بہر آ جائے پھٹاک سے قیع کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ آدمی تھوڑی سے قیع ہوئی وہ جو ہے مو کے اندر دباک رکھ لیتا ہے یہ تھوڑی سے قیع مو بھر کے قیع نہیں ہے مو بھر کے قیع اس طرح پتا چلتا ہے کہ وہ مو پہ روکنے پائے قیع باہر آ جائے بلکل یعنی باہر آنے کے مطلب ہے پھر روکنے کی اس کی قدرت نہیں ہو اس کے اوپر تو اب ایسی صورت میں آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اگر مو بھر کے نہ ہو تھوڑی سے قیع ہوئی تھی اب اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے نمبر چار نمبر پانچ سو جانا آپ ٹیک لگا کر سو جاتے ہیں بس طرح پہ لیٹ جاتے ہیں بلکل سو جاتے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے نیند آ جاتی ہے آپ کو یا پھر جو ہے دیوار وغیرہ پہ ٹیک لگا کر جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھے بیٹھے آدمی سو گیا اس سے بھی وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا سو جانے سے نیند آ جانے سے ہر نیند سے نہیں اگر آپ سیدھے سیدھے بیٹھے ہیں کبھی ٹیک لگائے نہیں ہیں اور آپ سو گئے بیٹھے بیٹھے سو گئے ہیں اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا ٹیک لگا کر سو جانے سے سہارا لے کر سو جانے سے اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس لئے ہر اور تفصیل ہے اس کو میں بھی چھڑوں گا نہیں کیونکہ پھر مسئلہ آپ کولا جائیں گے اور نمبر چھے بےہوش ہو جانا کوئی بےہوش ہو جائے گا اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا اسی طرح نشہ نشہ ہو گیا اس کو کچھ ایسی چیز پی لیا تھا جس سے نشہ آ گیا اس کو اس سے بھی وضو اس کا ٹوٹ جائے گا اسی طرح پاگل پن ہو جانا پاگل ہو گیا اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا دیکھئے جو نشے کی بات ہے نشہ کر لینے سے جیسے شراب وگرہ پی لیا اس سے نشہ ہو گیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا گسل ضروری نہیں ہے لیکن گسل کر لینا چاہیے اس میں کیونکہ ذرا سے اختلافی باتیں بھی ہیں تو یہ جو ہے نمبر چھے نمبر سات رکو اور سجدے والی نماز میں کہکہ مار کر ہسنا یعنی کہکہ ہاں 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 ہستے ہیں بلکل اس طرح ہسنا کہ سائیڈ والے پہ دو چار آدمی سن لیں بلکل مطلب آواز کے ساتھ ہس رہا ہے اتنا زور سے ہس رہا ہے ہستے ہیں نا آج کل دیکھوں گے ہاں 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 ایسا ہوتا ہے ہسنے والے بہت ہیں کومیڈی سب چلتا رہتا ہے لوگ بتاتے رہتے ہیں تو یہ چلتا رہتا ہے تو اس طرح اگر رکو سجدے والی نماز میں کرے گا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اگر نماز میں نہیں ہے اس طرح ہسے گا اس سے آپ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا نماز میں اگر ہسے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا وہ بھی نماز رکو سجدے والی پتا چلا جنازی کی نماز میں اگر کوئی اس طرح ہس دیا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ رکو سجدہ والی نماز ہے ہی نہیں تو یہ جو ہے نمبر سات نمبر آٹھ مباشرت فاہشہ اس سے بھی جو ہے وزو ٹوٹ جاتا ہے یہ کیا ہے یہ ہے کہ مرد اور عورت کا شرمگاہ بغیر کسی پردے کے مل جائے ابھی جو ہے ہم بستری نہیں کیا تھا دخول نہیں کیا تھا ابھی جو ہے شرمگاہ اس کے اندر نہیں گیا ہے لیکن پھر بھی صرف ٹچ کر لیا ہے بغیر پردے کے دونوں کے شرمگاہ ٹچ ہو گئے تب بھی اس کا وزو ٹوٹ جائے گا ایسے ہی اگر مرد مرد کا شرمگاہ ٹچ کر لیتا ہے یا عورت عورت کے شرمگاہ سے ٹچ کر لیتی ہے شرمگاہ سے شرمگاہ ٹچ ہو جاتا ہے اس سے بھی جو ہے وزو ٹوٹ جائے گا یہ مباشرت فاہشہ ہے بہر کیف یہ چیزیں ہیں ان سے وزو ٹوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن سب انہی میں داخل ہیں اس کے علاوہ الگ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے وزو ٹوٹ جائے لیکن اس میں ذرا اور بھی تفصیلی باتیں ہیں میں ابھی اس کو چھیڑوں گا نہیں بہر کیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین مسئلہ سمجھنے کی